سبسکرائب تو ہر چینل با کلکھنے کے لئے سبسکرائب بٹن کلکھنے کے لئے بل بٹن اور انجھوئے کے لئے اپلوڈز ہر چینل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک پر بھروسے کی سجی کہانی ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خوان کسی وجہ سے لمبی مدد کے لئے غائب ہو گیا اس وقت میں کم عمر بچی کی ماں بھی تھی جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا اگر دوپیر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا سبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے ایک رات کو تو بھوک اور فلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی ایسے بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول یاد آ گیا جس کا ترجمہ ہے بھلا کون بے قرار کلتجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے جی ہاں ہر قسم کی تکلیف چاہیے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت اور فلاس کی اور گناہوں کی کون ہے اس ذات پاک کے سواج ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا واپس آ کر بچی کے ماتے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کے ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی مقتصر سے نماز پھلنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی اس کے ماتے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا جب میں اس سب کچھ بار بار دورہ رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹ کھٹایا اس حیرت کے ساتھ کے بھلا رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے میرے والد نے پوچھا کون اور جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں میں اور میرے والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بھلایا ہے میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریض کدھر ہے اور ہم نے سادکی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا ڈاکٹر نے بچی کو چک کیا کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھمائے ہوئے بولا لائیے میرے فیس دیجئے تمہاتے ہوئے بولا لائیے میری فیس دیجئے اور میں چلتا ہوں میں نے آجتگی سے جواب دیا ڈاکٹر سب ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میرے یہ جواب سننے ہی سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھارتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا کیوں مجھے اس طرح بیارام کیا تم لوگوں نے ڈاکٹر کے موں سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دے ڈاکٹر صاحب ہم نے تو آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا اچھا تو کیا یہ فلان شخص کا گھر نہیں ہے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب فلان صاحب ہمارا ہمسایہ ہے یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسایے کے گھر چلا گیا اور ہم خجالت و شنویدی سے خاموش بیٹھے رہے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار تھوڑا ہمارے گھر آ گیا آنکھوں میں آسو اور رندی ہوئی آواز میں بولا اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتے پر پانی کی پٹیاں رک رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لئے رات کا کھانا اور بچی کیلئے دوائیں وہ گھریلو ضرورت کے سمان کے ساتھ لوٹا ساتھ ہی اس نے میں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہین ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا جی ہاں یہ اللہ پر بھارو سے کی سچی کہانی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں